آن لائن وائلنس جو ہے اب وہ فزیکل ہونے جا رہا ہے آف لائن سپیس میں چلا گیا آف لائن سپیس میں اس طرح سے چلا گیا کہ آپ جب باہر نکلو گے جاؤ گے کسی سے بھی مل رہے ہو گے غریدہ نے تو فلان شخص سے شادی کی ہوئی ہے انہوں نے ایک سیلفی ویڈیو بنائی جہاں پہ انہوں نے میرا نام لیا کہ یہ ایک خاتون ہے ان کا تعلق ہے چیف منسٹر پنجاب کے ساتھ اور یہ ان کی انٹیکلیرڈ بائیف ہیں آج بھی ہوتا ہے کہ آپ نئے لوگوں سے بھی مل رہے ہو تو ہر کوئی کوئی پوچھ رہا ہوتا ہے غریدہ نے شادی کی ہوئی ہے اگر آپ کانونی طریقہ اختیار کرنے جاتے ہیں تو آپ کو کس طرح کا رسپانس ملتا ہے یا فائے والے پہ ہستے ہوئی کہ یہ ہر چھے وہی نہیں پادر اپلیکیشن میں کیا آجاتی ہیں یہ جو آن لائن وائلنس ہے جو اس طرح سے ہو رہا ہے جاہے وہ ٹویٹر ٹرینڈز کی شکل میں ہو رہا ہو چاہے وہ آپ کی تصویریں یا آپ کی ویڈیوز کو فوج کر کے اور اس کو پھر وائرل کر دینا ہو یہ سب کچھ جب ہو رہا ہوتا ہے تو پھر آپ کا جو اگلا سٹیپ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے اگر آپ کانونی طریقہ اختیار کرنے جاتے ہیں تو آپ کو کس طرح کا رسپانس ملتا ہے میری کوئی سات سے آٹھ پیٹیشنز ایف آئیے میں اس وقت پنڈنگ ہیں سٹارٹنگ فرانک ٹویٹی فورٹین اس کے بعد ایک اور باقیہ ہوا تھا 2016 میں ریحام خان صاحبہ کی بک کشور مچاوا تھا کہ ان کی کتاب آنی ہے اس کے پیچھے افا پھیل گی کہ یہ کتاب لکھوانے کی پیچھے ایک سرٹن پریڈکل پارٹی ہے شاید اور چونکہ میں اس وقت ایک چینل پر کام کر رہی تھی اور مسترگ نور کی گارمنٹ تھی اور انٹرویوز پر بہت زیادہ کنڈک کرتی تھی مسترگ نور کی جو کہ میرا پروفیشنل ریفارمنٹ تھی شاید ان خاتون کو لگا کہ اگر ہم غریدہ کا ایک سکانڈل بنا دیں گے مسترگ نور کے ساتھ تو ہم کاؤنٹر کر سکتے ہیں ریحام خان کی بک کہ ریحام خان کی بک کی پیچھے مسترگ نور ہے تو ہم مسترگ نور کے ساتھ ہی غریدہ کا سکانڈل بنا ہے انہوں نے ایک سیلفی ویڈیو بنائی چہہ پہ انہوں نے میرا نام لیا کہ یہ ایک خاتون ہے ان کا تعلق ہے چیف منسٹر پنجاب کے ساتھ اور یہ ان کی انٹیکلیرڈ بائیف ہیں اور یہ کنٹرول کرتی ہیں گورنمنٹ کے ساری معاملات سو وہ اتنی وائرل ہوئی اور اس کو وائرل کروانے میں دو تھی مرد صحافیوں کا بھی ہاتھ تھا تو یہ مرٹیپل پلیٹ فارم سے ایک دم کیمپین چلی اور یہ آج تک میں آپ کو ٹونڈی سکسٹین کی بات بتا رہی ہیں مجھے بھی یاد ہے یہ شاید اس سے پہلے سے انہوں نے اس طرح کی افواہیں پھیلانی شانہ سے تھی تو آج بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ نئے لوگوں سے مل رہے ہو تو ہر کوئی کوئی پوچھ رہا ہوتا ہے غریدہ نے شادی کی ہوئی ہے تو یہ جب خود بھی تم کہیں پر جاتی ہوں گی تو یہی سوال ہوتا ہوگا تو اس کو کس طرح سے آپ ٹھیک ہے آپ آن لائن ٹرولنگ کو یا یہ جو وائلنسز کو آپ کسی نہ کس طریقے سے برداشت کرو لے تو لیکن جب آپ کو ان پرسن میں لوگ مل رہے ہو تو یعنی آن لائن وائلنس جو ہے اب وہ فزیکل ہونے جا رہا ہے میرے فیس پر یہ سوال نہیں ہے لیکن یہ بہت سوال اور یہ پھیلتا رہتا ہے میں اس کے فلاف فائے میں گئی تھی اچھا 2016 کی بات نے آپ کو بتا رہا ہے یہ شادی والے معاملے کے اوپر اچھا اسکینڈل پر یہ دوسرا یا تیسرا کیس تھا جو میں فائے میں لے کے گئی سو کیس ان کے خلاف چلا بہت سوستر پاری کے ساتھ چلتا رہا اور ان کے عرسٹ کا معاملہ آ گیا یعنی کہ چونکہ نے اپنا جرم قبول کر لیا تو ان کا عرسٹ بنتا تھا نیکس سٹیپ پہ لیکن وہ ہر دفعہ بیل بیفور عرسٹ لے لیا کرتی ہائی کورٹ سے جا کے انہم میں ٹائم ٹوئنٹی ایٹین کا الیکشن آ گیا دو سانے کیس سے ہوتا رہا ٹوئنٹی ایٹین کا الیکشن آیا پی ٹی آئی کی گارمنٹ آ گئی ان کے دور میں ایف آئیے کو پریشریز کیا گیا کیس ڈروپ کرتے ہیں کیس ڈروپ کرنے سے انکان ہوا ایف آئیے سے تو کہا گیا کہ آپ اس کیس پہ کاروائی نہیں کریں گے یہ آپ کو بتا رہے ہیں ان کے زیدہ خریدہ فاروقی کے لیے یہ مشکلات ہیں مردہ سو یہ ہوا ہے میرے ساتھ وہ ویڈیو ڈیلیٹ نہیں ہوئی وہ ویڈیو بھی تک موچکتا ہے آپ اس کو سرچ کریں ابھی آپ سرچ کریں یوٹیوب پہ یعنی آپ نے جا کر کیس پہ لڑا اور وہ کیس ڈروپ ہو گیا تو آپ کے ساتھ جب یہ ہو رہا ہے تو یہ جو آن لائن ہیرسمنٹ کے اور یہ جو تقریباً کوئی چار ہزار کے قریب اپلیکیشنز پچھلے سال گئی ہیں تو ان کے اوپر کیا ہو رہا ہوگا لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم خواتین پر ڈسکارنیج کریں کرسنمت رہینا ہے لیکن آپ نے اس کے بعد بھی کچھ اور کچھ اور اپلیکیشنز بھی بہت کچھ ہوا میں مسلسل اپلیکیشنز دیتی زائر ہماری لیڈرشپ کا بہت بڑا رول ہے اب یہ جو آن لائن وائلنس اسپیشلی پیمل جنرلیس کے خلاف ہو رہا ہے اس میں جو ہماری لیڈرشپ ہے اس وہ بلنگ نظر آتی ہے کہ واقعی وہ جو ہے وہ سیپس پیس خواتین کو دینا چاہتی ہے پلیٹکلی ویلنگ تو نظر آتی ہے فور پلیٹکل پوائنٹ سکورک لیکن میں کھوں گی کہ اصل ویل نہیں ہے اس کا اندوسرا بہت ایمپورٹن آسپیکٹ ہے کہ ہمارے پاس میڈیا میں میکنگ پر خواتین کا وہ جو جو کونٹیٹی ہے وہ نہیں نمبر نہیں ہے اسی طرح سے پوائیٹکس میں بھی آپ سیاسی جماعتیں دیکھیں ویل ٹومینیٹڈ ہیں صرف مریم نواز صاحبہ جو ہے مسلمی نیرون کی اندر ایک ڈومیننس ڈرکتی ہے یا پوائنسی میکنگ میں شامن ہے پارٹی میں بلکل کاونٹر پارٹی کینچوں کے پروبیم یہ ہے کہ سیاسی جماعتی اور یہ سیاسی جماعتیں جب گورنمنٹ گورنمنٹ بناتی ہیں تو میل ٹومینیٹی گورنمنٹ ہوتی ہے چلی کے آپ کی جو کی منسٹریز ہیں وہ سب مردوں کو جاتی ہے آپ سے منسٹری مرد کو جاتی ہے آپ کی ڈیفنس منسٹری مرد کو جاتی ہے آپ کا فورن افیرز اس کو سٹیٹ منسٹر تو ہیں حینا ربانکھان لیکن جو آپ کی کی منسٹریز ہوتی ہیں لائن جسٹس وہ آپ کے جو مرد ہوتے ہیں وہ ہمیشہ سے ٹریڈیشتری ہوتے ہیں پرائیم سٹر آپ کے پاس صرف ایک دفعہ خاتون رہی ہیں تو یہ سب جیسے کونٹریبیوٹ کرتی ہیں لیکن اس کی باوجود چھواری پارلیمنٹیریانز ہیں ان کا بہت سبردست کردار ہے خواتین کے تحفظ کے لیے کارنن سازی کروانے میں اور خواتین پارلیمنٹیریانز زیادہ ایکٹیو ہیں آپ اگر نیشل سمیلی کا ڈیٹا نکلوائیں پروینشی کا بھی تو خواتین پارلیمنٹیریانز آپ کو کارنن سازی میں زیادہ ایکٹیو سائے اور یہ جو جو خواتین جورنلسٹ ہیں اور ان کے خلاف جتنا جتنی کیمپینز چلی ہیں بھی پچھلے عرصے میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ بھی کمیٹی میں گئی تھیں آپ بھی اس کے اندر شامل تھیں تین سال پہلے کی بات ہے تو اس کے بعد بھی کوئی ایسا کوئی ریزرف تو ہوا نہیں کیونکہ ایک شور مجھا ہم نے مل کر ایک درخواست دائر کر دی اور اس درخواست سمیٹی میں گیا میں بھی اس کا حصہ تھی میرے خلاف بھی ایک کیمپین چل چکی تھی اس دوران آپ نے تو خود فرز لیکن مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی میں تو اس کو ایک بڑے طویل عرصے تک برداشت نہیں کر سکیں لیکن اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ سیکھا تو آپ کو پہلے ایک صدمہ ضرور لگتا ہے تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے یہ مجھے سنن کر بڑے خوش ہوں کہ تمہیں وہ صدمہ نہیں لگا لیکن یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو پہلی مرتبہ ٹیک ہوتا ہے تو وہ ایک صدمہ ملتا ہے اور پھر اس صدمے سے نکلنا پڑتا ہے وہ ایک لمبا ٹائم میرے لیے تو بڑا ایک لمبا ٹائم تھا تو اس سے نکل کر پھر آگے آگے بڑھی تو مجھے یہ لگتا ہے کہ بہت ساری خواتین جو میری طرح ہی وہ اس کو برداشت کرتی ہیں لیکن اس برداشت کرنے کے اندر اندر جو ہے وہ بہت سارے جو محاذ ہوتے ہیں وہ آپ کو چھوڑنے پڑ رہے ہوتے ہیں اس کے اندر آپ کی فیملی کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے آپ کے اردگرد جو کلیگز ہیں ان کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے حالانکہ شکر ہے کہ سپورٹ تو ہے ہمیں جب بھی ہم یہاں تک پہنچے ہیں لیکن پھر بھی آپ کو جو ہے وہ اپنا بیگراؤنڈ تھوڑا سا اور مضبوط کرنا پڑتا ہے یہ نئے جو ٹرینڈز ہیں اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا پڑ رہا ہے تو یہ جو آن لائن وائلنس ہے اس کو اب ختم کرنے کے لیے اگر ہم یہ کہیں کہ پارلیمنٹیلینز کی ہم بات کر رہے تھے ویمن جنرلیس کی بات کر رہے تھے سب نے اپنے اپنے ایفرٹس کر کے دیکھ لیا ہے کرنا کیا چاہیے پھر اب کیا کریں بس لڑتے یہ بہت امیشہ کہتی ہوں کہ کانون میں کئی پر لیکنگ نہیں ہے کانون آپ کے پاس سب موجود ہیں اثر پرابرم آپ کی امپلیمنٹیشن کا ہے فر اگزامپل آپ کے سائبر کرائم میں کوئی بھی آپ کے فلابالنس ہو رہا ہے آپ کی امپلیمنٹینگ اتھارٹی جو فرسٹ امپلیمنٹیشن اتھارٹی وہ ایف آئی ہوئے ایف آئی میں اگر کیسی سپنڈنگ پڑے ہوئے ہیں میری کیسی ساتھ سے آٹھ پڑے ہوئے ہیں اور بچھلے کئی سالوں سے پڑے ہوئے ہیں اس پہ کاروائی نہیں ہو رہی تو یہ اصل پڑے ہوئے ہیں خواتیت کو تحفوظ تب ہی فیر ہوگا جب ان کی اپلیکیشن جائے چھے مہینے کے اندر اندر اس اپلیکیشن پہ کاروائی ہو جو کلپرس ہیں وہ پکڑے جائے لیکن اس کا مقصد یہ بھی نہیں ہے کہ میں فائی اوورال کارکردگی کو مائنس کر دو بہت سے معاملات پر خواتیت کو بہت تحفوظ بھی پروبائیڈ کر رہے ہیں لیکن جو ریشو ہے نا سکسس ٹو ڈا فیلیر وہ بہت جاتا ہے وہ گاب بہت بڑا ہے اس طرح سے ہائی کورٹ میں آپ جاتے ہیں عدالتوں میں آپ جاتے ہیں ایک تو ڈیفرمیشن کا جو کیس ہے جو ڈیفرمیشن کی کلوزز ہیں اس کا پرابلم ہے ہائی کورٹ کے ایک فیصلے کے بعد سو ایف آئی اس کو بھی ایک ایکسکیوز بناتی ہے کہ ہائی کورٹ نے سامباد ہے کورٹ نے ڈیفرمیشن کی جو پروزز ہے وہ ہمیں عمل کرنے سے پابند کر دیا ہے اس کی ایک لیمیٹیشن کردیل کر دیا ہے تو ہم اس پہ کھل کی اس طرح کاربائی تو یہ بہت زیادہ آپ کا جسٹس سسٹم ہے اس میں اتنے نو پول ہے اپنے آپ کو ویپن سے لیس کرتے ہو اس کے بات پھر میدان میں آتے ہی بہت ضروری ماشیاللہ جو تمام خواتین کو حاصل نہیں بہت بڑی تعداد ہے اگر آپ مارید ہیں تو آپ پر سنگل ہیں تو آپ پر ٹرسٹ کرنا یہ بہت اپ خواتین نکل جاتی ہے نکل ہے آپ کیسے جسٹیفائی کریں گے کہ ایسا نہیں ہے اور آپ جسٹیفائی کرنا بہت مشکل ہوتا میری فیمیلی کا سپورٹ بہت زیادہ ہے کوئی کوششن نہیں کرتا سب کو بتایا کہ میں کس طرح کی ہوا ہیں فائٹر they all know this and they know we inside out سب 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 جانتے جانتے سوال کرتے لوگ تو مجھے یہ تھا کہ پوچھنا چاہیے غریدہ نے خود سے کہہ چاہیے کہ نہیں ایسا کچھ نہیں آپ مجھ سے پوچھے نا سب سائن آف سنسیر فرنگ یہ آپ سپورٹ بیس بیس بہت ضروری ہے اور یہ پھر آگے تک جاتا ہمیں مضبوط کرتا بہت 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 شکریہ غریدہ ہم گھنٹوں اس پر بات کر سکتے ہیں لیکن میں پھر کہوں گی کہ آپ فائٹر اور تمہاری فائٹ سے جتنی خواتین کام کر رہے ہیں میڈیا اندر خاص طور پر ان کو ملتی ہے حمد لیکن اس کے علاوہ میڈیا کی فیلڈ سے باہر جو خواتین کام کر رہے ہیں جو بھی کسی بھی لیول پہ کسی بھی شعبے میں جا رہے ہیں ان کو ایک جو کرج چاہیے جو حمد چاہیے جو حوصلہ چاہیے وہ آپ سے مل رہے ہیں اسی طرح سے آپ کام کرتی رہے ہیں بہت شکریہ آپ کا آن لائن ٹرولنگ آن لائن وائلنس یہ حقیقی زندگی میں جا کر اور حقیقت سے جب ملتا ہے تو پھر فیزیکل وائلنس کی طرف جا جاتا ہے اور اس کے خلاف